دوستو یونیورسٹی آف سوات میں وکنسیز ہیں یہ نان ٹیچنگ سٹاف کی ہیں یہ تقریباً ففٹی ایٹ وکنسیز ہیں جو آپ لوگ انہیں جہاں پہ اپلائی کرنا ہے یہ سکیل ٹو سے لے کے سکیل سیونٹین تک کی وکنسیز ہیں اس میں اسسسٹنٹ کنٹرولر آف اگزیمینیشن ہے دو وکنسیز ہیں ماسٹرز کوالیفکیشن ہونی چاہیے اس کی اور جونیور کلرک ہے ایلیون وکنسیز ہیں ساری ففٹین وکنسیز ہیں ایلیون پی سکیل ہے اس کا اور انٹر میڈیئر یا ایٹ لیسٹ سیکنڈ ویجن انٹر میڈیئر ہونا چاہیے دیکھیں یہ بارہ پڑھا ہوا ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد نیٹ ورک اسسٹنٹ ہے گیاروہ سکیل ہے اور ایک وکنسی ہے ڈپلومہ آف سوسیٹ انجینئر ان کمپیوٹر سینس آئی ٹی الیکٹرونکس فرام ٹیکنیکل بورڈ وغیرہ وغیرہ یہ اس کی کوالیفکیشن ہے ایف ایسی والا بھی اپلائی کر سکتا ہے لیب اسسٹنٹ ہے یہ سات سکیل ہے اس کا دس وکنسیز ہیں ایف ایسی کوالیفائی ہونا چاہیے یہ ایف ایسی بارہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے ایف ایسی کی ہوئی ہونی چاہیے اسے لیب اسٹنٹ ہے پانچوا سکیل ہے چار وکنسیز ہیں میٹرک ویڈ سائنس اور یہ میٹرک کوالیفکیشن ہونی چاہیے اس کی سینیٹری اینڈ گیس ٹویٹر ہے پانچوا سکیل کی ایک وکنسی ہے میٹرک ہونا چاہیے الیکٹریشن ہے پانچویں سکیل کی ایک میٹرک ہونا چاہیے کلینر دو دو سکیل ہے اس کا اور ایک وکنسی ہے میٹرک ہونا چاہیے نیب کا صدہ دس وکنسی ہے میٹرک اور مالی ہے اور سویپر ہے دس وکنسی ان کی ہیں ٹریور کی تین وکنسی ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ سیمپل ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹا سببیشن آف اپلیکیشن فارم چودہ فروری ہے آپ لوگوں نے سیمپلی اس کا کرنا کیا ہے کہ اپلیکیشن لکھنی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو یونیسٹی آسوات اپلیکیشن فارم پروفیشن ڈائنمک اینڈ اچھا اس میں آپ لوگوں نے سیمپل ہوئی اپلیکیشن لکھنی ہے ساتھ ڈاکمنٹ سے لگانے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو اس ایڈریس پہ بھیجوا دینا ہے ریجیسٹرار کو ریجیسٹرار کے نام پہ یونیسٹی آسوات کے بھیجوا دینا ہے اور آپ لوگ ویٹ کریں اور جیسے ہی آپ لوگ اس لیکشن ہوتی ہے پھر سٹار کریں جاؤ